سودان میں نکاب نہ کرنے والی خواتین کو کوڑے مارنے کی مہم روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سودان میں ایک گمنام گروپ نے سوشل میڈیا پر چہرے کا نکاب نہ کرنے والی خواتین کو کوڑے مارنے کی حمایت پر مبنی مہم شروع کی ہے جس پر عوامی حلقوں کی طرف سے سخت غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ذرائع ابلاغ کے مطابق نکاب نہ کرنے والی خواتین کو کوڑے مارنے کی حمایت پر مبنی سوشل میڈیا مہم پر خواتین کی طرف سے خاص طور پر سخت رد عمل دیکھا جا رہا ہے خواتین اس کے جواب میں مہم کا آغاز کیا جن میں شہلی ہجر نامی مہم کافی مقبول ہوئی ہے سودان کی معروف گلوکارہ حدہ عربی نے کوڑے مارنے کی مہم چلانے والوں کو دھمکی دی کہ اس مہم کا مقابلہ کرنے والے مرد بھی موجود ہیں انہوں نے مزہمتی کمیٹیوں کے ارکان کو خبردار کیا کہ وہ خواتین کو کسی قسم کی عزا پہنچانے سے باز رہے اس مہم نے سن دوہزار بیس میں عبوری حکومت کی طرف سے سابقہ بدنامہ زمانہ قوانین کی منسوخی سے قبل کی یاد تازہ کر دی ہے یہ سیاہ قوانین مذہبی گروپ کی حمایت یافتہ معذول صدر عمر البشیر کے دور میں بنائے گئے تھے ان میں نکاب نہ کرنے والی لڑکیوں کو سریعام کولے مارنے اور عدالتوں میں بھاری جرمانوں کی سزائیں دی جاتی تھیں سودان میں سیویل سوسائٹی کی کوششوں سے مذہبی انتیا پسندانہ سوچ کو ختم کرنے کے لیے صلاحات کی گئی ہے مگر اس کے باوجود سابق فرسودہ نظامہ اور عمر البشیر کی باقیات سوشل میڈیا کے اپریٹ فارمز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں